اسرام علیکم امید ہے آپ کا یہ جو چھٹیوں کا دن ہے یہ جو ویکنڈ ہے یہ اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ نے کچھ وقت اپنے دو سہباب کے ساتھ گزار کے اپنی جو پاکستان میں جو ہر وقت ایک ٹینس ماؤن رہتا ہے اس کو کچھ کم کیا ہوگا اپنی ٹینشن کو آج کل ہمارا جو میڈیا ہے وہ ان لوگوں کے انٹریوز دکھا رہا ہے جو کسی زمانے میں تبدیلی کے رہبر تھے جو کہ دھرنا اور لانگ مارچ اس میں خٹک ڈانس کرتے تھے دیکھا رہا تھے جھوم جھوم کے وہ خٹک ڈانس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تبدیلی آ رہی ہے اور ان کو ایک رہنما مل گیا ہے جو بھٹو سے بڑا عوامی لیڈر ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کے تبدیل آئیں گے آج وہی تمام تبدیلی کے پرندے جب یہ پرندے آئے تھے پنڈی کے کہنے پہ اور آکے بجوائے گئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ایل یعنی کہ لوٹا میں بدل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کا نام رکھا تھا پی ٹی آئی ایل پی ٹی آئی لوٹا اور خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ یہ جو لوٹے آ رہے ہیں یہ آپ کی بربادی کا سمان ہے کیونکہ یہ جو لوٹے تھے یہ ہی تھے سارے کابینہ میں خان صاحب کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے لوٹے تھے کوئی وزیر دفاع تھا کوئی وزیر خارجہ تھا کوئی وزیر داخلہ تھا ہر اہم عوضے پہ یہ لوٹا بٹھایا ہوا تھا خان صاحب نے اپنی کابینہ میں یہ جو پنڈی سے اڑ کے آئے تھے پنڈی یہ کہنے میں پرندے اب یہ پرندے اڑ کے کئی اور چلے گئے ہیں جا رہے ہیں جو نہیں گئے ہیں وہ اپنی پنڈی یہ کہنے پہ اپنی پارٹیاں بنا رہے ہیں اور اس وعدے کے تحت کہ انہیں جتوایا جائے گا اور یہ پرندے اب ہمیں بتا رہے ہیں جو اڑ کے جا چکے ہیں کہ جی خان صاحب تو بہت ہی ناہل ناہلائے کے رہنوما تھے انہیں تو کسی جیس کا پتہ ہی نہیں تھا انہیں تو غرور تھا اپنی ذات کے اوپر بہت یعنی کہ یہ دس بارہ سال رہے خان صاحب کے ساتھ لیکن ان کو یہ غرور تقبر نظر نہیں آیا یہ تو بلکہ کے پی سے کاف نہ لے کے چلے تھے یہ کہ جی ہم پنڈی کو اور اس کو اسلام آباد کو قبضہ کر لیں گے اور اس وقت کے پنڈی کے جنرل کہتے تھے کہ ان کو کچھ نہ کہے ان کو آنے دے اسلام آباد ہاں اچھا یہ جو ہیں پرندے یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پنڈی پہ چڑھائی تو جائز ہے سوری اسلام آباد پہ چڑھائی جائز ہے کیونکہ یہ تو سیاسی عمل کا حصہ ہے کہ آپ اسلام آباد جائیں آپ لوگ کے گاڑیوں کو آگ لگا دیں آپ ایمبلونسوں کو روک دیں آپ ہر قسم کی تکلیف عوام کو پہنچائیں جمہوریت کے نام پہ اور حکومت آپ کو اجازت بھی دیں لیکن پنڈی پہ اگر آپ چڑھائی کر دیں جو اصل حکمران ہے جو اصل قابض ہے اس ملک پہ اگر آپ پنڈی پہ چڑھائی کر دیں تو یہ ریاست کو بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے اس سے ملک کس حل میں تو خطرہ ہے اس سے ہمارے مستقبل کو خطرہ ہے ایسے سیاستدان ایسے ناہل نالائق بیمان بد اخلاق لوگ اب کہنے جی ہم جالی الیکشن سے دوبارہ حکومت میں جائیں گے اور آپ کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کریں گے اور ہر سیٹ پر اپنا خاندان کا آدمی چاہیے بیٹا بہو بہو خواتین کی سیٹ پہ آئیں گی بیٹا جو ہے سبائی سیٹ پہ آئے گا بھائی جو ہے وہ بلدیاں کا نازم ہوگا پورے خاندان کو یہ حکومت میں رکھنا اور لانا چاہتے ہیں پنڈی کی حمایت سے عوام کی نیہیں چاہیے انہیں حمایت ضرورت ہے انہیں انہیں ان کی حمایت چاہیے جو اصل قابض ہیں یہ کیونکہ تاجے برطانیہ نہیں اگر نظام چل رہا ہے تاجے برطانیہ کو جو پسند ہوتا تھا اسی کو اختیار اختیار ملتا تھا اب وہی سلسلہ چل رہا ہے جو براؤن صاحب ہیں پنڈی میں بیٹے ہوئے وہ فیصلہ کرتے کہ کون الیکشن لڑے گا کس کو کتنے ووٹ بڑھیں گے کس کو جتوانا ہے کس کو ہروانا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے اور ایک اور ہیں یہ تو پرندے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں جو بڑے جن ہیں ہاتھی ہیں شیر بھی کھلاتے تھے ایک زمانے میں جو کبوتر بن گئے ہیں وہ آئیں لندن سے چوتھی دفعہ کے لیے اور وہ آتی پہلا وہ رونہ گانا یہ ہے مجھے کیوں نکالا میں رہتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا جب یہ رہے تھے تو دس ہزار رب کا کردہ انہوں نے بڑھایا تھا ملک پہ بجلی کے جو معاہدے کیے تھے انہوں نے اس کا خمیادہ آج آپ بھوگت رہے ہیں اور ڈار صاحب نے ایکسٹرا پیسے دیئے تھے بجلی کے کارخانوں کو خوش کرنے کے لیے سب تاریخ کا ریکنڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اور یہ اب کہہ رہے ہیں ہمیں چوتھا موقع دو اور جب اب ہمیں موقع دو تو ہمیں نکالنا مت یعنی کہ ایک آمیر سے یعنی کہ جو آمیر لوگ ہیں جو کہ آٹو کریٹس ہیں پنڈی کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیویلین آمیر بنا کے اس حکومت پہ نازل کرو پھر مجھے چھڑو مت میرے بعد میری بیٹی آئے گی میرا بھائی آئے گا میرا بھانجہ بتی جائے گا ہم کو چلنے دو خاندان کے سلسلہ باچھا چلنے دو اور ہم اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے یہ سیاست ہے ان کی اچھا ان سے پوچھیں بھی توہارا مواشی پلان کیا ہے تو کچھ نہیں پتا اقتصادی پلان کیا ہے کچھ نہیں پتا فسکل ڈیفیسٹ کیسے کم کروگے کچھ نہیں پتا سنانتے کیسے لگیں گی کچھ نہیں پتا ٹیم کیا ہے آپ کے پاس بیٹی بھانجہ بتی جا سالہ سالی دور کا کزن یہ ان کے ان کی ٹیم ہے اچھا ان کی صلاحیت کیا ہے صلاحیت کا مت پوچھو اب آپ مجھے بتائیں بھائی کہ جو آٹھ فروڈی کو تماشا لگنے جا رہا ہے اور ایک بیبی نکلی ہوئی ہے بیبی کہہ رہی ہے چوتھی دفعہ کو مت دو مجھے پہلی دفعہ چانس دو تو میں کروں گا اببہ خود کہہ رہے ہیں کہ تجربہ نہیں ہے اس لڑکے کو خود کہہ میں تو نہیں کہہ رہا اس کا اپنا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کو تجربہ نہیں ہے اور وہ نکلا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ ان کو چوتھی دفعہ مت لگاؤ مجھے پہلی دفعہ لگاؤ اور ساتھ میں جو میں نے اور میرے باپ نے خدمت کیا آپ کی پچھلے اٹھ دس سال اس کا اب ہمیں معافظہ دو اور ہمیں پہلی دفعہ حکومت میں لاؤ بھلے خزانہ آپ اپنی طرف سے لگا دینا وضائیات خاجہ بھی آپ لگا دینا اپنے بندے کو لیکن مزیر آزم مجھے بنا دو کیا مزاق ہے اس قوم کے ساتھ یہ ہے اور یہ کب تک چلے گا اور کب تک آپ اسے برداشت کریں گے دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنس آل آپ کو کرنا پڑے گا پرامن کریں یا پرتشدد کریں یہ فیصلہ ہونا ہے میں تو پرتشدد کی حمایت نہیں کر سکتا میں تو پرامن کی بات کروں گا پرامن طریقہ قائدہ آزم کا طریقہ یہ ہے اللہمہ اقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آٹھ فروری کے الیکشن کو مسترد کر دیں مکمل لیکن دس بارہ فیصد ووٹ پڑے گے پھر دیکھیں گے ان کو اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی مسترد کرنے سے کوئی پورا نہیں یہ مان جائیں گے یہ نہیں مانیں گے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ ہزاروں بندیں مار دیں گے ملک کے اپنے اقتدار کیلئے لیکن یہ چھوڑیں گے نہیں آسانی سے یہ میں نہیں کر رہا کہ آسانی سے چھوڑیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جالی الیکشن کو آپ مسترد کریں اس کے بعد ہم اگلے برحلے میں جائیں گے اگلے برحلے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اقتدار میں آتے ہیں اور کیسے ملک پہ قبضہ جائے لگتے ہیں یہ نہیں چلے گا قبضہ یہ چلی نہیں سکتا دیکھیں آپ کو یہ چننا ہے کہ یہ ملک رہے گا یا مٹ جائے گا اگر ملک کو رکھنا ہے تو انہیں ماہز کرنا پڑے گا اور اگر ملک کو مٹنا ہے تو ٹھیک ہے پھر جو دل چاہے آپ کریں میں اس میں آپ کو کوئی زور زبرستی تو نہیں کر سکتا آپ کو میں تو تھی آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں راستہ دکھا سکتا ہوں راستہ بلکس واضح وہ یہ ہے کہ مائنس آل ہوگا الیکشن کو آپ مسترد کریں پھر ان کو مائنس کریں گے پھر نظام کی صلاح ہوگی اور پھر الیکشن ہوگا اور یہ کام کوئی سالوں میں نہیں ہوں گے جلدی ہو سکتے ہیں مہینوں میں ہو سکتے ہیں کام دوسری قوموں نے کیے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو حمد کرنی پڑے گی اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنی تحصیل میں اپنے ذلے میں احتجاج کریں کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس احتجاج کی شہرت کریں پوری دنیا میں یہ خبر جائے کہ پاکستانی عوام نے اس براؤن صاحب اور ان کے لائے ویس چار سو سیاسی خاندانوں کو مسترد کر دیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے قدم پہ جائیں گے میں امید کرتا ہوں اس چینل کو لائک کریں گے اس پیغام پر خود بھی غور کریں گے دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں گے جب تک ملک بھر میں آواز نہیں جائے گی جب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور جب تک تبدیلی نہیں آئے گی آپ کے اور آپ کے بچے کو مستقبل روشن نہیں ہو سکتا شکریہ